مارچ میں مہنگائی کا لانگ مارچ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے مہنگائی کی آگ مزید تیز ایل پی جی اور گیس کے مہنگے نرخ بھی عوام پر بھاری پڑ گئے بجلی کے زائد بلوں سے شہریوں کو جھٹکے اشیاء خود دنوش کی قیمتیں بھی آسمان پر برائلر مرگی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے مہنگائی کے نئے توفان سے شہری بل بل آؤٹ ہے ہر فرد جذبہ حب الوطنی سے سرشار جہریت کا ام سے جواب دینے کے لیے تیار پاک فوج کے ساتھ شہری بھی ہم آواز چوتھے روز بھی ریلیاں جلسے جلوس اور مظاہریں ریلوے ملازمین کی ڈیزل شیٹ کے باہر احتجاجی ریلی نرندر موڈی کا پتلا بھی جلایا پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا آزم لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھے روز بھی بند تیچ سو پروازے منسوخ ایک لاکھ مسافر سفر نہ کر سکے علام اقبال اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند رہے گا اسلام آباد کراچی کوئٹا اور پشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بہار شہر میں بادلوں نے بسیرہ ڈال لیا مختلف علاقوں میں بندہ باندھی جیل روڈ گلبرگ موڈل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں رم جھم کا سلسلہ جاری سرد ہوا چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی بارش کا نیا سپل دو روز تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے بتا دیا بینکنگ اندالتوں میں ججز کی دس آسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہائی کورٹ کے چھے مرتبہ مراسلے کے باوجود تقرریاں نہ ہو سکی ہزاروں کیسز التواہ کا شکار ہو گئے سکولوں میں صفائی ستھرائی کا معاملہ چار مارچ سے نو مارچ تک ہفتہ صفائی منع جائے گا ڈیریکٹریٹ آف پبلک انسٹرکشنز نے پلان جاری کر دیا سابق پولیس انسپیکٹر آبد باکسر کے خلاف قتل اور فراڈ کا کیس سیشن کورٹ نے ابوری زمانت میں 18 مارچ تک توسیق کر دی شہباز شریف عمر برک اور مشتاق سکیرہ نے جھوٹے مقدمات درج کروائے بے گناہ ہوں عدالتیں بھی مجھے بے گناہ قرار دے رہی ہیں جان کو قطرہ تھا تو ملک سے فرار ہوا آبد باکسر کی میڈیا سے گفتگو کتنا کمایا کتنا ٹیکس دیا سب بتاؤ یورو ڈپارٹمنٹ سٹور بھی ایف بی آر کے نشانے پر اقبال ٹاؤن ویلینچیا ٹاؤن برانچ کا آرڈر شروع پندرہ روز میں مکمل ریکارڈ پراہم نہ کیا تو قانونی کارروائی ہوگی ایف بی آر حکام کی سٹور انتظامیہ کو بورننگ اور آواری ہوتل میں جشن بہارہ میلا مختلف کانو کے سٹال لہوریے من پسند کانو سے لطف اندوز ہوئے گلو کارا سائرہ نصیب کی پرفارمس نے سما باندیا